بہت خوبصورت حسی ہے یہ دھوکا فریب محبت میں دیکھو لانا جو دل کو دکھائے رولائے ستائے لگے آگ ایسی محبت کو جانا شاہ جہاں فندی کس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اچھا چھوڑو کون ہے وہ خوش نصیب آپ یہاں ہاں ہاؤسپٹل میں ہیں ہاں وہ دہر اصل میرے شوہر حسپٹل میڈ بٹ ہے ٹکھیں یہ آپ کے ماموں کی خواہش ہے ڈاکٹر صاحب میری اکلواتی بہن ہے ہاؤسپٹل میں اس کا نکاح ایسے ہو سکتا ہے it's not possible بس ابھی گھر پہنچا ہوں تم کو تو تمہاری طرف آجا ہوں وہ کیوں بھائی اپنی میسیس کو دیکھنے اور کیا بس تھوڑا اور سب ایک تو یہ شاہ جہاں آپی کو اتنی کیا چلدی بڑی تھی کہ تمہیں فوراں ہی لیا گی کیونکہ میں ان کے لیے بہت خاص ہوں تو پھر جناب آپ میرے لیے بھی بہت خاص ہیں ویسے فائز آپی نا بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے اس نکاح سے نہیں نہیں اتنی سادگی سے ہونے والے نکاح سے وہ خوش نہیں ہے دیکھو تاہرین سادگی کی ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے ویسے بھی یہ شور شرابہ اور فصول کی رسومات ہی مجھے پسند نہیں ہیں ایسے تمہاری آپی نا آج ہی اپنے پڑ سے فری ہو سکتی تھی وہ کیسے ارے تمہاری رخصت دی کر کے اور کیسے پائز دیکھو کتنا ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر دیکھ تو نگا اوپر سے رخصت ہی نہیں تم نے آفیس نہیں جانا کیا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صبح آفیس بھی جانا موسیقی دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا کہ آپ صرف میرے لیے تہریم کی بڑی بہن اور اس آفیس میں ایک باس لیکن تہریم سے تمہیں کچھ ملے گا نہیں میرے سے شادی کرو گے تو میں تمہیں اس بزنس پہ 50% پارٹ سکتی stop it please for god's sake گاش آپ کا یہ گھینو نا چہنہ تہریم کے سامنے آجائے میں آج اور اسی وقت آپ کی اس جوب سے رسائن کرتا ہوں نہیں چاہیے مجھے ایسی جوب تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا فائز تو پھر مجھ سے توقع مت رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کروں گی موسیقی داکٹر صاحب جی مانسور کو کیا ہوا ہے جی اچھلی مانسور صاحب کے چوہے بڑھ پشار بہت زیادہ ہوگیا ہے اور ہم ہم یہ بھی آئی سوی شیپ کرنا ہوگا آپ لیز ان کے لیے دعا کریں آئی سوی ہوا آئی سوی ہوا آئی سوی ہوا موسیقی یہ کیا سلیم نرس بتا رہی تھی رات کو تم نے کھانا نہیں کھایا اور دوا بھی نہیں کھائی اور اب بھی ناشتہ وہ واپس لے گئی اسے کھانا نہیں کھاؤگے تو دوا کسے کھاؤگے سمیہ کہ مجھے معاف کر دے میں نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کیا ہے زندگی میں دیکھ میں نے تیرے سے پیسے کھائی میں نے تجھے عزت نہیں دی تجھے گھر سے نکال دیا میں نے بہت برا کیا ہے تیرے ساتھ یہ دیکھ داکہ واسطہ مجھے معاف کرتے معاف کر دے دیکھ اگر تُو مجھے معاف نہیں کرے گی نا خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا تیرے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی بے بے بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی خونیا کو تو میں نے طلاق دے دی دیکھ یہ ممکن نہیں ہے مجھے معاف کرنے کے لیے نا دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے دھر گزر کرنے کے لیے اور معاف کرنے والے کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے یہ معاف کرتا ہے نہیں تم چودری سلیم قتل کر کے مفرور ہو گئے اور اب اسپتال میں پڑے آرام کر رہے ہیں کون تھا قتل میں نے کوئی قتل نہیں کیا اپنی دوسری بیوی سونیا کا قتل میں نے سونیا کا قتل نہیں کیا اچھا پئے جیسے سارے پاگل کہتے ہیں نا کہ ہم پاگل نہیں ہیں ایسے ہی سارے چور اور قاتل کہتے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی ہم نے قتل نہیں کیا لیکن کانون جانتا ہے کس نے کیا کیا لیکن اس بھار آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یعنی ایسا کچھ نہیں کیا آی سیٹ چھڑت کانون بہتر جانتا ہے کس نے کیا کیا افطر ریسٹیم سر آپ نے کیا کرنے کہ جا رہے ہیں سر ایسے ناک میں نے کوئی کچھل نہیں کیا یہ کچھ رہا رہا ہے اوہ اوہ گوڈ مارننگ آپی گوڈ مارننگ یہ اتنی تیار ہو کے کہاں جا رہی ہے اپ ہی میں یونیورسٹی جا رہے ہوں تیریم تمہارے ایکزامز ہیں تم گھر پہ بیٹھ کے پڑھائی کرو یونیورسٹی کیوں جانا ہے وہ ایکچیلی مجھے بیلا سے کچھ نوٹس لینے تھے مومانی کی کال ہلو اسلام لیکھ مومان جاں کیا ہم لوگ آ رہے ہیں کیا ہوا تیریم مامی مام مام جاں کی دے دوں گا مام چلو لیٹس گو فاج سب یہ چاروں کی چاروں کانٹریٹ آپ ہی نے ہینڈل کرنے ہیں لیکن مام کا آرڈر ہے فاج سب پلہ ہلا بور بن جانے کی تیاری کریں تمام انیجمنٹ سوچکے ہیں تی دی ایس کسٹے ہے آپ کا ٹیک ہے مام 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 اچھا میں ابھی کے ابھی پہنچ رہا ہوں ٹونٹ وری بائی باب ملین صاحب مجھے جانا پڑے گا ایک بہت بڑی امیزم سی ہوگی ہے سو ای نید ٹو کو لیکن فائد صاحب آپ کیسے کیسے جا سکتے ہیں سب کچھ پلاند ہے اور اس طرح آپ کے جانے سے تو کمپنی کا بہت ننکسان ہو جائے گا کسی کی موت سے زیادہ ننکسان ہو سکتا ہے ایڈم شاہ جاہر کے مام کی ڈیتھ ہوگی ہے مانی جان نہ آپ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں اتنی مشکلوں سے آپ نے اتنا تھوڑا سا سوپ پی ہے پلیس دوا تو کھا لیجئے دہریم کیا تمہیں یقین ہوگی کہ تمہارے ماموں اب اس دنیا میں نہیں رہے ایک ہستہ شخص اس انہیں گھر کو مرات کر گئے ماری جان پلیس سمحہ لیں خود کو یہ تو دنیا کا دستور ہے نا جس نے آنا ہے اس نے تو جانا ہی ہے میں کیسے شکین کرو کہ منسول میں اس دنیا پہ رہے ہیں میری تو کوئی انات بھی نہیں ہے اور منسول نے آج تک مجھے کبھی اس بات کے ساتھ سی نہیں ہو نہیں دیا پلیس ممانی جان رونا بند کریں سمحہ لیں خود کو اور میں ہوں نا آپ کی بیٹیوں کی طرح آپ یہاں نہیں رہیں گے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی میں آپ کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑ سکتی پلیس ممانی جان سمحہ لیں خود کو آپ کب سے یہاں بیٹھی ہیں اس طرح پلیس چل کر تھوڑا آرام کر لیجے پلیس اٹھیں آج ہے اسلام علیکم آپی دو دن سے یہاں پہ کیا کر رہی ہو آپی پلیس آج سا بولیں ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوئے صبح ہی ڈاکٹر آیا تھا دو دن سے یہاں پہ پڑی ہوئی ہو تمہیں ہوش بھی ہے کچھ آپی وہ ہماری ممانی ہے وہ ہماری ممانی تھی جب تک منصور مامو زندہ تھے تب تک وہ ممانی تھی اب وہ ہماری کچھ نہیں لگتی اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہے تم گھر جاؤگی تمہارے اگزامز ہو رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے ہوش ہے تمہیں دو دن سے وہ غائب ہے گھر بھی نہیں آیا اور نہ ہی آفیس میری اسے بات نہیں ہوئی ہے لیکن کیا وہ آفیس بھی نہیں آ رہا ہے نہیں ہمارا اس وقت گھر جانا ہی بہتر ہے میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں سمان لے کے آؤ سلیم خود تیرا تاریخ کو ہسپتال گیا تھا اور سونیا کا قدم پندرہ تاریخ کو ہوا آپ یہ پولیس ثبوتوں پر بلیو رکھتی ہے آپ جانتی ہیں کہ سونیا کے لاش کے پاس جو گن ملی تھی وہ سلیم کی تھی کہاں تھے فائز تم؟ پولیس سے کوئی بات ہوئی؟ آپ ہی وہ تو کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ قتل سلیم نے ہی کیا ہے اور سلیم کہتا ہے کہ کیا کہہ رہا تھا سلیم؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ پولیس ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ سلیم خود تیرا تاریخ کو ہسپتال گیا تھا اور سونیا کا قدم پندرہ تاریخ کو ہوا آپ یہ پولیس ثبوتوں پر بلیو رکھتی ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ سونیا کے لاش کے پاس جو گن ملی تھی وہ سلیم کی تھی؟ میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس انسان کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئی ہو وہ ایکسیڈنٹ کی اگلے دن جا کر کیسے کسی کا قتل کر سکتا؟ میری تو سمجھ بھی نہیں آتا اچھا آپ فکر مارک کریں انشاءاللہ بہتری ہوگا یہ سب کچھ میری سمجھ سے تو باہر میری تو سر میں دردو رہا ہے میں جا رہی ہوں موسیقی تم دو دن سے آفیس بھی نہیں گئے تہریم میں کسی مسئلے میں سٹک ہوں کونسا مسئلہ تب ٹھیک تو ہے نا میں نے ای میل کر دی تھی آفیس میں لیکن آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ تم نے انفارم ہی نہیں کیا اور لکمان صاحب بھی تمہیں اپروچ کرنا چاہ رہے تھے لیکن تمہارا نمبر ہی بند تھا تو کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں فائز میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اچھا رکھو ایک سیکنڈ دیکھو سکرین شوٹ بھی جائے تمہیں بنے لیکن یہ تو بتاؤ پریشانی کیا ہے یار سلیم کو قتل کے الزام میں پولیس نے پکڑ لیا لیکن سمیہ آپ ہی تو ان سے خلا لینا چاہ رہی تھی نا ہاں لیکن انہوں نے آپ اس سے بہت مافیاں بھی مانگی ان کی امی کے انتقال کے بعد تو آپ ہی نے شاید انہیں ماف بھی کر دیا اور آج تو میرا سارا دن یہ دھانے کے چہریوں کے چکر میں نکل گیا لیکن فائز پلیس تم کل آفیس چلے جانا ورنہ تم آپی کو جانتے ہو نا وہ پھر ڈونٹ وری تہریم بلاوجہ کی شوٹیاں میں ابھی نہیں کرتا آئی نو چلو ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھو بھائی بھائی موسیقی سیچ میں مجھے بہت اچھا لگا تمہارا ہی تحریم مجھے تو جب سے پتہ لگا کہ فائزر تمہارا نکاح ہو گیا ہے I was so happy مجھ سے رہا ہی نہیں گیا میں آگئی خیر نراز ہوں میں تم سے I'm so sorry سب کچھ اچانک ہوا کہ کچھ گری نہیں بائی فرائیڈی ہمارا نکاح تھا اور سیٹرڈی مامو کی ڈیتھ ہو گئی میں آج ہی تو آئی ہوں مومانے کے پاس سے so sorry تحریم مجھے نہیں پتا تھا it's okay خیر میں بہت خوش ہوں کہ تمہارے مامو تمہارا اور فائزر کا نکاح کر آگئے مجھے سلمان نے ساری سٹوری بتائی ہے اچھا چھوڑو یہ بتاؤ اگزیم کی تیاری کیسی ہے سب کچھ تو تمہارے سامنے ہی ہے تیاری کیا ہونے ہیں اگزیم کی چلو کوئی نہیں I'll help you out میں نے جو آپ کو کام کہے ہیں وہ ہو جانے چاہیے چی مامو آپ کے گرنا کارے اے کامن مام کامن کامن تین دن سے آپ کہاں غائب ہیں اہم میں نے آپ کو ای میل کی تھی ہاں تو آپ کی چھٹی کس نے اپروف کی تھی مطلب ای میل کرنے سے کیا آپ کی چھٹی اپروف ہو جاتی ہے اور کمپنی کو جو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے وہ کون پورا کرے گا میں نے فائسر کو تمام پرپرن پلائنگز بتا دی تھی لیکن یہ پھر بھی نہیں رکھ لیا آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا لکمان صاحب مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی چار کانٹریکس چار کانٹریکس نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا خمیازہ کون بھوکتے گا مجھے جواب دیں آپ کی پرسنل پرابلمز وہ آپ گھر تک ہی رکھے لکمان صاحب مجھے صرف اپنے ساتھ وہ لوگ چاہیے جو سنسیر ہیں اور جن پہ میں اعتماد کر سکتی ہوں مجھے شروع جو ساتھ مجھے میں آپ کے سوری کا اچار ڈالوں get out of my room now اپنے پورے کریئر میں میں نے اتنی باتیں نہیں سنی جتنی میں نے آت سنی ہے پائش صاحب پائش صاحب کمپنی کو ہمارے گھرے لوں مسائل سے کیا لینا دینا میرے سمجھانے کے باوجود بھی آپ نہیں رکھیں چلو ایک ہاتھ دن کی امیجنسی تو سمجھ میں آتی تین دن آپ آفیس میں نہیں گئے حالانکہ آپ جانتے تھے کہ چاروں کانٹریکٹ آپ ہینڈل کر رہے ہیں پائش صاحب آپ خوبی جانتے ہیں کہ کمپنی نقصان کیا کرتی ہے شاہ جہاں میم کا غصہ بجا ہے تو اب میم شاہ جہاں کے غصہ کیسے تم کیا جائے جب تک یہ نقصان پورا نہیں ہوگا وہ شکل بھی نہیں دیکھیں گے ہم دوں کی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا ہے آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں بس یہی ایک طریقہ اور ہاں ایک اور بات سمیر سلطان کی میٹنگ ہے شاہد ہاں میم کے ساتھ دعا کریں کہ کچھ اچھا ہو جائے شاہد حالات بہتر ہو جائیں مجھے فائز کو اتنا ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا مجھے فائز اس کے چہرے کی معصومیت بتا رہی تھی کہ وہ بے گناہ ہے ایسے قسمت تمہارا کتنا ساتھ دے رہی ہے شاہ جان تم نے جو سوچا وہی ہو رہا ہے اور جو تم چاہ رہی ہو وہی تم کر رہی ہے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کرنا تھا تم پہلے ہی جانتی تھی آج لوگوں کو بے بس کرنے کا فن بھی تم نے خمال کر دیا یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو در کیسا اگر جیت کہے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی ماں تھی ایسے تمہارا پیپر کیسا ہوا پیپر میرا اچھا ہوا لیکن شکر ہے الحمدلللہ پیپرز ختم ہوئے میری جان چھوٹی ایسے مجھے آئیڈیا ہے ویرل فلو میں پیپرز دینا کتنا عذاب ہوتا ہے صحیح بات ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارا آگیا کیا پلان ہے مجھے تو لگتا ہم شاہ جاہاں بھی کس ساتھ بزنس کرو گی راہیڈی اٹھا کس چاہوں جب اچھا اچھاک لکیں تو مجھے توی تو ویرلس کیا رہا کیا پ床 دار لوگوں کو دین feast مجھے تو میڈام آپ فائز کے گھر میں سیدھا لینڈ کر ضرین دستا ہے اچھا دل میں تو میری انیٹری ہو چکی ہے بس اچھا درے یہ کہا ہے جما départ فیسے تمہارا کیا اعتنی ہے؟ یار بس ممی و باپا سوچ رہے ہیں کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے میری شادی کرتے ہیں اور سلمان کے پیرنٹس بھی رشتہ لانا چاہ رہے ہیں ہاں فائز نے مجھے بتا دیا تھا تمہیں بتا تھا؟ سیریسلی؟ جی جناب اب پلیز تم سلمان کے پروپوزل کو سیریس لینا اچھا لیکن تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا تو راز بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا ویسے سلمان تم سے خود بات کرنا چاہتا تھا اس لئے بھی نہیں بتایا ویسے تمہیں سلمان اچھا نہیں لگتا کیا؟ اچھا تو وہ ہے تو بس پھر تم کوشش کرنا کہ اسکیوز می فائز کی قول ہاں ہلو اوکے اوکے میں آ رہا ہوں سنو فائز لینے آ رہا تو میں جا رہا ہوں اور تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا بائی ٹیک کیا ہلو کھا اب تر رہے آپ لینے مجھے ٹرہیں ٹھیک ہے ٹرہیں ٹھیک ہے شاناس میں آفیس سے جا رہا ہیم میری ساری فونی اپس تانسل کا ہم ہم ہلو 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 ٹھیک تم کیسے ہو آہ میں تو ٹھیک ہی ہوں لیکن میں تمہیں اس لیے بھی کال کر رہی تھی کہ تمہیں اب اپنا خود ڈیسیجن لے لینا چاہیے کیسا ڈیسیجن تمہاری اپنی زندگی میں آگے پڑھنے کا اور کیسا ڈیسیجن کچھ فیصلے انسان پلوں میں لے لیتا ہے اور کچھ فیصلے انسان ساری زندگی نہیں لے پاتا پیسے بھی میرے پاس یہ شادی نکاح ان چیزوں کے لئے ٹائم نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ کسی سے محبت کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے یہ تم کیسی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو کوئی بات سنسبل کرنی ہے تو کرو میں ایکچلی سمیر کے بارے میں یاد کرانا چاہیتی سمیر تم ابھی بھی چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور پھر محبت بھی تو وہ بہت کرتا ہے تم سے تم جانتی ہو یہ محبت یو مین یک طرفہ محبت چلو ٹھیک ہے تم اس کی محبت کو ناکام محبت کا بھی نام دے سکتی ہو چلو خیر ہے میں پرسوں واپس آ رہی ہوں پھر میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں تحریمہ فائز کو دینے پر انوائٹ کر لو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ایسا کوئی بھی انوائٹیشن دینے کی تو میری دوست ہو میرے تک ہی رہو شاہ جاہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی پوزیسی ہو سکتے ہو میرے لیے چلو خیر میں پرسوں آتی ہوں اور پھر بات کرتی ہوں تم اپنا خیال رکھنا اوکے بھائے پیار محبت عشق یہ فلوسپیز تو مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں دیکھتے ہیں اب فائز کیا کرتا ہے میں جانتی ہوں تمہیں کچھ نہیں کیا اب تو ڈاکٹرز نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے کہ تم کب ہسپتال گئے تھے کب تمہارا ٹریٹمنٹ ہوا تھا میں مجھے ہم پر قید کیوں کیا مجھے ہم پر قید کیا کیسے ہوئے تمہارے پیپر؟ بہت اچھے تمہارے بیسٹ وشیز کے لیے تھانکس اب میں اپنی وائپ کے لیے اتما تو کہہ رہی ستا ہوں ویسے آپ ہی کہہ رہی تھی کہ میرے ایکزیم کے بااد وہ تمہیں تو میں رکھست کر دیں گی نہیں وہ تمہیں گھر بلانا چاہتی ہیں بیسے آپی کا موڈ کیسا ہے تمہارے ساتھ موڈ تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا میں نے سنایا کام کا بڑن بھی کافی ہے ان کا بیسے ان کا کافی بڑن تو میں نے ہلکا کر دیا وہ کیسے ان کی بہن سے نکاح کر کے بھائی تم نے بتا میں سے مسکراتی ہوئے کتنی حسین لگتی ویسے مجھے پتا نہیں تھا آج تم نے بتا دیا بیدھر ویسے سلمان کی منگنی ہو رہی ہے کیا اور اس نے کہا ہے کہ اگلے اپتے سے ہی رسمیں شروع کر دی جائیں کوئر دہ رہی میں بھی اب امی سے بات کرتا ہوں کس بارے میں ہمارے بارے پانچ منٹ ہے آپ کے پاس صرف ملاقات کے لیے پانچ منٹ ہے پانچ منٹ ہے مجھے میرے بچے کی قسم میں نے سونیا کوئی نہیں مارا سلیم ہمیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کیا اب تو ڈاکٹرز نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے کہ تم کب ہسپتال گئے تھے کب تمہارا ٹریٹمنٹ ہوا تھا میں مجھے یہاں پہ قید کیوں گے میں فائز سے بات کروں گی ہلو جلدی کرو ٹائم ہوگیا ہے جلدی سونیا تم مجھے معاف کر دینا تم اسے معاف کروں گی نا تم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا باپ کر دینا جی ٹھیک ہے ہم میوٹ نہیں ہے تو میں آپ کی بات کرواتی ہوں جی ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں بس آپی وہ تو آفیس میں مصروفیت ہی اس قدر زیادہ ہے میں سمجھ سکتی ہوں وہ فائز آج میں اور امی تھانے گئے تھے آپی کیا ضرورت تھی آپ کو اور امی کو تھانے جانے کی کیا مناسب لگتا ہے میں وکیل سے بات کی تھی نا وکیل کیا کر رہا ہے کچھ بھی تو نہیں بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے ابھی تو کیس تھانے میں ہے کھل کو کوٹ میں جائے گا تو کتنی مشکل ہوگی پتہ ہے سلیم کہہ بھی رہا تھا کہ میں نے تلاک کے بات سونیا کو نہیں دیکھا مجھے نہیں پتہ آپ یہ کیا سلیم سچ بول رہا ہے کیا ہی طرح ہے وہ قسمیں تو اٹھا رہا ہے انویسٹیکیشن کرنا تو پولس کا کام ہے نا لیکن آپ ہی دوسری پارٹی بہت مالدار ہے میں کیا کروں میری تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا آپ ہی آپ ہی وہ امی گھر پہ نہیں امی سو رہی ہے بتاؤ کیا بات ہے اچھا وہ تحریم کے ایکزیم ختم ہو چکے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ پہلے آپ امی سے بات کیجئے کہ وہ تحریم کی رخصتی کی بات کر لے اس کی بہن سے ویسے فائز مجھے تم سے یہ بالکل امید نہیں دی مجھے لگا تھا تم اپنی بہن کے لیے فکر مند ہو لیکن نہیں تمہیں صرف اپنی فکر ہے ٹھیک ہے فائز کر لوں گی میں امی سے تحریم کی رخصتی کی بات ارے آپ ہی میرا یہ تحریم کے امتحان ختم ہو گئے ہیں فائز یقیناً اپنی امی سے بات کرے گا اور فائز کی امی مجھے شادی کے لیے کال کریں گی میں ایسا کیا کروں کہ فائز اور تحریم ایک نہ ہونے پائیں بی بی جی آپ جنت بی میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کمرے میں انٹر ہونے سے پہلے نوک کیا کریں پاگل ہیں آپ میں تو ڈسٹنگ کرنے آئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا بی بی جی کہ آپ یہاں گیس روم میں ہوں گی میں سمجھی آپ اپنے روم میں ہوں گی کیا پرابلم ہے جنت بی 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 جی کھانا تیار ہے تحریم کا ہے تھا نہیں جی پتہ نہیں جب بھی میں آپ سے تحریم کا پوچھتی ہوں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ اس گھر میں کرتی کیا ہے سو ہی بھی ہوتی ہے جی شاید وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوں گی بی بی جی کھانا لگا دوں نہیں جائیں یہاں سے جی ضرورت ضرورت اور عادت میں بہت فرق ہوتا ہے ضرورت پوری ہو تو ٹھیک نہ پوری ہو تو ایک ملال رہ جاتا ہے جبکہ عادت عادت کا بدلنا انسان کے لئے نہ ممکن ہو جاتا ہے اس لئے تحریم میں تمہاری ضرورت نہیں بلکہ عادت بننا چاہتے ہوں ایسی عادت جس سے چھٹکارا پانا نہ ممکن ہوں گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ آبی اٹھ کہیں آپ ہاں دس بجے پتہ بھی نہیں چلا مجھے پتہ تھا کہ تم بہت ڈھکی ہوئی ہو اس لئے میں نے سوچا کہ اپنی نیند پوری کر لو اس لئے نہیں جگایا ہوں آج بیلا کی انگیجمنٹ بھی ہے اور شاپنگ بھی کرنی ہے مجھے ایک بات بتاؤ تحریم تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک کال پہ دس ڈیزائنرز بیلا کے گھر کپڑے پہنچا دیں گے تم آنلائن چیک کر لو اپنے آپ کو پاگل کیوں کرنا ہے شاپنگ پہ جا کے گوڈ آئیڈیا آپ تو آپ ہی سچ میں جینئے سے ہیں آئی نو آخیر آپ ہی کس کیوں یہ بھی ہے اچھا ایک کام کرو آج تم فائز کو کھانے پہ بلا لو آج رات کو کھانے پر ہاں آج فائز کو ڈینر پہ بلا لو مجھے پتا ہے کہ تم بیلا کے ساتھ مصروف ہو لیکن یہ کام بھی ضروری ہے ایک تفاہ اچھے سے گھر آئے ہمارے ساتھ ڈینر کریں میں نے ویسے بھی اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے جنت بھی اور میں سب کچھ بہت اچھے سے ارینج کر لیں گے بس تم اس کو بلا لو آہ ٹھیک ہے میں اب ہی فون کر دیتیوں فائز کو کھٹ کر چلو اب تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے ہیلو تیاریم کیسے ہو بیٹا سب ٹھیک ہے نا میں نے دراصل ایک رات بہت عجیب خواب دیکھا سوچا تو میں کال کر لوں اچھا ہوا ممانی جان آپ نے کال کر لی میں آپ کو کال ہی کرنے والی تھی خیریت ہے جی جی سب خیریت ہے آپ پریشان نہ ہو وہ بس آپ ہی نے کہا تھا کہ فائز سے مل کر شادی کے معاملہ تیار کریں گی کیا مطلب فائز سے مل کر شادی کے معاملہ تیار کرنے تو فائز کی امی سے مل کر تیار کریں ممانی جان پتہ نہیں ممانی جان مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی آپ ہی چاہتی کیا ہیں وہ میرے لئے اتنے انسیکیور کیوں رہتی ہیں شاید میری بہن ہے اسی وجہ سے میرے لئے فکر مند رہتی ہے شاہ جہاں پر اتبار میں تو کبھی شاہ جہاں پر اتبار نہ کروں ممانی جان ممانی جان ہیلو ہاں بیٹا سن رہی ہوں آپ گھر چکر کیوں نہیں لگا رہی ہیں اتنا ٹائم ہو گیا ہے جب سے آپ نے جاوب سٹارٹ کیا آپ بہت زیادہ بیزی رہنے لگی ہیں ہاں بیٹا پودرسل کالج میں ایک سائکولوجی کی ویکنسی تھی تو بس میں وہاں پلائے کر دیا وقت کافی مسروف گوسر جاتا ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا میں پھر پھر اگلے بیٹا چکر لگاتی تمہی داروں اپنا بہت خیار لگنا خدا حافظ اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی